ہیلو ایرون ویلکم تو مائی چینل آج ہم بات کریں گے میدے کے السر کے حوالے سے کہ میدے کا السر آپ کو کیوں ہوتا ہے اگر آپ کو میدے کا السر ہے تو آپ نے کونسی جو احتیاطی تدابیر وہ اکتیار کرنی ہے اور اس کا آپ جو ٹیٹمیٹ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں میدے کا السر ایک ایسی تکلیف ہے جس میں بہت سارے جو لوگ مقتلا رہتے ہیں میدے کا السر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو میدہ ہے آپ کی جو اس میں زخم بن جاتے ہیں اس میں السر بن جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو میدے میں تکلیف ہوتی ہے آپ کے موں میں چھالے بن جاتے ہیں اور آپ کی جو غزہ کی نالی ہے اس میں آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ آپ کی جو غزہ کی جو نالی ہے اس میں کسی نے کوئی چیز جو ہے وہ داخل کر دی ہے اور آپ کو بہت سے شدید جلن اور جو درد کا احساس ہے وہ ہوتا ہے تو میڈے کالسر آپ کو اگر زیادہ ہو تو آپ کی موں میں بار بار زخم بنیں گے موں میں چھالے بنیں گے اور میڈے کالسر اگر آپ کو بہت زیادہ ہو تو آپ کے میڈے میں دھرد رہے گا جہاں تک کہ آپ پانی بھی نہیں پی سکیں گے اور میڈے کالسر اگر آپ کی میں کنڈیشن بہت زیادہ سفیر ہو جائے تو پھر آپ کے میڈے سے بلڈ بھی آنا شروع جاتا ہے جو کہ بہت ہی ایک کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ کو تکلیف محسوس ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں تاکہ بروقت تشخیص ہو کے آپ کی جو بیماری ہے اس کا علاج ہو سکے میدے کلسر کیوں ہوتا ہے میدے کلسر سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر بہت گہرا سر ہوتا ہے کیونکہ جو چیز ہم کھاتے ہیں ہماری سٹمک نے اسے ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو کھانے میں بہت بہت زیادہ میٹ میں سالے والی چیز استعمال کرنا بہت زیادہ ہیوی چیز استعمال کرنا اور باہر کا کھانا جس ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے میدے کے السر کو میدے کے زخم کو بڑھا دیتی ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بہت زینی پریشانی میں ڈپریشن میں ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں تو ان کے اسٹمک کی ایسی ڈی ٹی بڑھ جاتی ہے اسٹمک کی ایسی ڈی ٹی جب بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو اسٹمک کا جو السر ہے وہ بڑھ جائے گا تو وہ لوگ بھی میدے کے السر میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جو کہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ سادہ کھانا کھائیں کھانے میں سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں اور پھل آپ نے وہ استعمال کرنے ہیں جو کہ ترش نہ ہوں پھلوں کی جوس آپ نے استعمال نہیں کرنے کیونکہ وہ آپ کی ایسی ڈی ٹی کو بڑھا دیتے ہیں اور جب آپ کی ایسی ڈی ٹی بڑھے گی تو آپ کی جو السر کی تکلیفہ وہ بڑھ جائے گی سبزیوں میں آپ قدور لوگ کی توری استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے میں جو آپ کی احتیاط ہے وہ بھی ضرور کام آئے گی کیونکہ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کے وجہ سے آپ کے جو میدے کا جو السر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ زینی ٹینشن سے دور رہیں دودھ استعمال کریں دہی استعمال کریں لیکن آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ دہی کھٹا نہ ہو بلائی اس کی اوپر سے اتری ہوئی ہو اور میٹھا دہی ہو اور زیادہ کھٹا نہ ہو کھٹا نہ کھٹی جو چیز ہے وہ آپ نے نہیں کھانے یہ کچھ ایسی تدابیت ہی جو آپ نے اختیار کرنی ہے اب میں آپ کے ساتھ میڈیسن شیئر کروں گی کونسی میڈیسن ہے جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس میڈیسن ہے ایم ایس کی آلسر سیرپ یہ میڈے کے آلسر کے لیے میڈے کے زخموں کے لیے بہت ہی اچھو اور افیکٹیو ہے اس کی آپ نے دو دو چمجن میں تین دفعہ لینی ہے نیکسٹ میڈیسن ہمارے پاس ہے یہ ہے ایچ آر فورتین تو آپ سے بھی میڈے کے آلسر کو ایسی ڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی اچھ ہے تیس کتر دن میں چار دفعہ لیجئے اور یہ میڈیسن تب تک استعمال کریں جب تک آپ کے میڈی کی آلسر اور کی کفیت ٹھیک نہیں ہو جاتی اور ساتھ کھانے پینے میں جو اطاعت ہے اور لائف سٹیل میں جو اطاعت ہے وہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے